موسیقی 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 پھر آگے اسی طریقے سے یہ سلطنت چلتی گئی عثمان کا بیٹا اورحان اورحان کا بیٹا مراد مراد کا بیٹا پھر بیازد اس کے بعد پھر محمد پھر محمد کے بعد پھر مراد ٹو پھر سلطان محمد پاتے اور اس طریقے سے یہ ایک عظیم سلطنت چلتی گئی یہ جو آٹومن ایمپائر تھی اس نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی اور 600 سال تک مسلمانوں کو بڑی اچھے طریقے سے لیٹ کیا اور اسلام کو پھیلایا انہوں نے جو انہوں نے کافی ایمپورٹنٹ ایلیاز اپنی سلطنت کے انڈر لائے سب سے پہلے کستنطنیہ جسے آج کل اگر کہیں تو استمبول جو کہ ٹرکی میں ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے کستنطنیہ فتح کیا ان کا ساتمہ سلطان تھا سلطان محمد فاتح اس نے اپنے دور میں کستنطنیہ فتح کیا اور یہ جو کستنطنیہ تھا اس میں تقریباً 1400 سال تک رومن ایمپائر نے حکومت کی لیکن فائنلی سلطان محمد فاتح اسے مسلمانوں کے اور اس سلطنت کے انڈر لے آیا اس جنگ کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو لشکر اور جو بادشاہ کستنطنیہ فتح کرے گا وہ ایک عظیم بادشاہ ہوگا انشاءاللہ اس پورے ٹاپک پر کہ یہ کستنطنیہ پل کیسے فتح ہوا ایک پوری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے بعد ان کا نومہ سلطان کا سلطان سلیم خان جس نے اس سلطنت کو اور پھیل آیا پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ اور مسجد النبی جو کہ ہماری ہولی پیسز ہیں ان کو بھی اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے انڈر لے آیا اور تقریباً چھے سو سال تک ان ہولی پیسز کی محضبانی کی اس وقت آپ لوگوں کی سکوین کے سامنے سلطنت عثمانیہ کا نقشہ بھی چڑھ رہا ہوگا اس ایمپائر نے تقریباً تین بریازموں پر حکومت کی اور مسلمانوں کو ایک عروج دلایا اس سلطنت نے پھر جس طرح دنیا میں اور بھی سلطنتیں آئیں لیکن ان کا زوال سٹارٹ ہوا اور فائنلی ان کا بھی انڈ ہو گیا اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ کا بھی پھر انڈ میں زوال سٹارٹ ہو گیا چونکہ ان لوگوں میں پھر کچھ آپس میں انڈ میں بنتی بھی نہیں تھی پھر انہیں اس لیول کے سلطان بھی نہیں ملے جو ان لوگوں کو شروع میں ملے تھے اور فائنلی 1922 1922 میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا 1922 میں ایک معیدہ سائن ہوا تھا ایک ٹویٹی جسے ہم کہتے ہیں ٹویٹی آف لوزین یہ جو ٹویٹی تھی یہ سائن ہوئی تھی سویزرن اینڈ میں اور یہ آٹومن ایمپائر اور دوسری سلطنتوں کے بیچ سائن ہوئی تھی یوکے کی کینگڈم اسی طریقے سے فرانس کی اور کافی اور کینگڈمز تھی ان کے بیچ یہ ٹویٹی سائن ہوئی تھی جب یہ سلطنت ٹوٹی تھی تو اس سے تقریباً چالیس ملک نکلے تھے جو کہ جن میں سے گریس ایجیب ہنگری میکسرڈونیا رومانیا جارڈن فلسطین سیریا لگنان سعودیا اور اس طرح بہت سے ممالک نکلے تھے جب اس سلطنت کو توڑ دیا گیا تھا کیونکہ چونکہ یہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی تھی تو زیادی بات ہے کافی ممالک اس سلطنت کے انڈر آتے تھے پھر جو یہ ٹویٹی تھی ٹویٹی آف لوزین اس میں جو پوائنٹس لکھے گئے تھے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آٹومن ایمپائر جو ہے سلطنت عثمانیہ وہ اب سو سال تک حکومت نہیں کر سکتی ان کے جتنے بھی فیملی میمبر سے انہیں ترکی سے نکال دیا گیا تھا جلا وطن کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے ان کی جتنی جائدادیں پھیلی ہوئی تھی تین بریازموں میں ان ساری جائدادوں کو ضبط کر لیا گیا تھا یہ سب جو ہوا تھا یہ برڈ وار وان کے بعد ہوا تھا اسی طریقے سے پھر دوسرا پوائنٹ اس ٹویٹی کا یہ تھا کہ ترکی جو ہے وہ تقریباً سو سال تک اپنے ملک سے ترکی سے آئل نہیں نکال سکتا اور ابھی بھی ترکی جو ہے وہ اپنے ملک سے آئل نہیں نکال سکتا اسی طریقے سے پھر تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ترکی میں اسطنبول میں بہت ہی فیمس اور ایک ایمپورٹنڈ دریاں ہے ریور ہے جسے دریاں بارفورس کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو ایک انٹرنیشنل ریور پر آر دے دیا گیا تھا اس ٹویٹی میں مطلب یہ نہیں لے سکتا کوئی ٹیکس نہیں بصول کر سکے گا اور جو بھی چاہے اس دریاں سے وہ شپ گزار سکتا ہے جو بھی ملک چاہے وہ آرام سے اس دریاں سے اپنی ٹریڈنگ کر سکتا ہے اسی طریقے سے اب چونکہ انیس سو بائیس میں یہ ماردہ سائن ہوا ٹویٹی اب اس کا اس ٹویٹی کا اینڈ آنے لگائیں ترکی نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ دوزار دائیس تریس کے بعد کیسے ترکی اپنا کھویا ہوا بقار واپس پاسکتا ہے اور کس طریقے سے ایک پاورفل کنٹری دوبارہ بن سکتا ہے ان کے جو مجودہ صدر ہیں تیب اردوگان جن کی کافی مقبولیت بھی ہے اسلامی دنیا میں اور ایک عظیم لیڈر مانے جاتے ہیں سو ان کی بھی کافی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ترکی کو واپس پاورفل سٹیٹ بنایا جا سکے اب تیب اردوگان کے خلاف جو ہیں کافی یہ جو مغربی لیڈر ہیں مثلا یہ امریکہ کے اور اسی طریقے سے اسرائیل اور جو بھی مغربی طاقتیں ہیں یہ تیب اردوگان کے خلاف ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار خندرہ میں ایک بغاوت بھی کرائی گی تیب اردوگان کے خلاف خوجی بغاوت تھی لیکن ہوا یہ کہ ایک ہی دن میں اس بغاوت کو پچھل دیا گیا اور جب یہ بغاوت پچھل گئی تو اسلامی ممالک نے کافی مبارک بات بھی دیتی یہ بردوگان کو سو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تیب اردوگان کو دوہزار تئیس سے پہلے ہٹایا جا سکے اور اپنی مرضی کا بندہ لگایا جا سکے تاکہ ترکی کو واپس وہ جو پہلے ان کی عزت تھی اور ان کا بکار تھا وہ واپس نہ مل سکے کیونکہ ازائی بات ہے جب واپس ترکی پاورفل ہوگا اسلامی سٹیٹ بنے گا تو وہ اسلام کو پھر سے اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور لیڈ کرے گا تو اس لئے وہ یہ نہیں چاہتے اور ترکی نے ابھی سے دوہزار تئیس کی تیاریاں اس طریقے سے شروع کر دی ہیں کہ وہ اب کافی مشینز بنا رہے ہیں تاکہ ہم جب یہ ٹوٹی ایکسپائر ہو تو ہم اپنے ملک سے آل کو جل کر سکیں اسی طریقے سے دریائے بات پورس میں وہ کافی جو ہے کنسٹرکشن کر رہے ہیں کینالز بنا رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ہم واپس جو بھی اس دریائے سے شپ گزرے گا کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس ٹوٹی اف لوزین میں یہ بھی تھا کہ ہرگی کو سو سال کے لئے ایک سیکونلر ریاست بنا دیا جائے گا تو تایب اردوغان چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے واپس اس کو اسلامی سٹیٹ بنایا جا سکے کچھ لوگوں کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ تایب اردوغان جو ہیں وہ کسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو واپس کنٹرول دینا چاہتے ہیں اور ان کے فیملی میمبرز کو واپس جو ہے ایک طریقے سے کنٹرول دینا چاہتے ہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ہم دوزہ تئیس کے بعد دیکھیں گے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ترکی واپس ایک پاورپل ملک بنے گا اور اسلام کو آگے ڈیٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کائنٹی بیل آئیکن پر پلک کریں تاکہ میری اپکمی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ